میرے بگڑی بنا دیجئے کربلا اب بلا لیجئے میرے آقا اے مولا حسین اپنا روزہ دکھا دیجئے سبی حضرات کو السلام علیکم آج کی یہ تقریب جو یقیناً اس سے اچھا موقع میرا خال ہے اس وطن کیلئے نہیں ہو سکتا کہ آج شہدادی کی ولادر اور ان کے روزے کی اتنی ہاں پر افتتا ہوں اس کے لئے مولانا علامہ شمشیر صاحب کتنی مولانا دی جائے وہ کم ہے یقین ہے ترگو رہ رہ کر کے لئے جب باہر رہتے ہیں ان کو جو اپنے وطن کی محبت ہے جیسا کہ ہمارے ابھی ایک صاحب نے بتایا جو سسا چالنگ کر رہے تھے یہاں کربلا ہو چاہے روزہ ہو چاہے مامبالا ہو ہر چیز کو انہوں نے یہاں بڑھایا اور تو زہر بار ان کو وطن سے محبت ہے اور وطن کی محبت ہی ہمارے مولا بھی چاہتے تھے کہ ہماری بی بی سکینہ یہی کہتے تھے کہ وطن ہف کب جائے تو جس کو وطن کی محبت ہے وہی اسلامی مولانا علامہ آپ کو بتائیں ہمارے یہاں کی بڑی پرانی ملاقات نہیں مولانا سردہ صاحب مولانا سرنہجی صاحب ہم لوگ کے گھر کے ہیں ہم نے اپنی گاؤں میں انٹرکالج بچیوں بنایا انٹرکالج ہے ہمارے آپ کی گاؤں کے انجومت ہمارے گئی کئی سال تو وہ لوگ گئے ہیں پھر ہم نے آئیٹیائی گاؤں میں بنایا گھرستان ہمارے یہاں تو چودہ پندرہ ایکڑ کا ہے اس کی باؤنڈیوال ہم نے بنوائی تو ہم لوگوں بھی کوشش کیا گاؤں کو بھی وطن سے محبت ہے جونکو میں شیعہ کالیج ہے اس کے ممبر آپ ہیں اس کے ممبر آپ ہیں ہم لوگ سب اس کے ممبر ہیں بہت شاندار کالیج ہے ڈگری کالیج ہے انٹرکالج آپ جانتے ہیں لڑکنوں کالیج ہے ابھی ایک محجد بڑی پورانی ڈیمانڈ ہم لوگ کی تھی بیس پچیس سال سے کہ شیعہ کالیج محجد نہیں ہے ہم لوگوں نے چھ مہینے میں محجد سب کے تاؤں سے دعاوں سے بڑی شاندار محجد شیعہ کالیج بن کری یہاں بچیاں ہمارے کل بھائے ہوئے ہیں جونکو جانتے ہیں بنایا تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وطن میں گاؤں میں جو جی شہرم سب چیز ہے بادشاہ لکھنوں کوئی ایسا روضہ جو نہیں بنوا گئے سارے روضے کازمائن سے لے کر کہ ہر روضہ شاہ نجات سے لے کر بنا گئے کیوں بنا گئے کہ جو وہاں نہ جا سکیں یہی زہرس کال میں ابھی ایک علامہ نقوی صاحب آئے سے مقاکستان سے زمین نقوی صاحب تو ایک مجلس پڑ رہے سے مولا میں آپ کو بسا ہوں چکے مولا ناما بھی آگلوار مولا رب کریں انہوں کہا مولا امام حسین علیہ صاحب جب چلے ہیں سفر کے لیے تو انہوں نے ان کے والی صاحب نے تیرہ چشمے بنائے تھے مولا علی نے تیرہ چشمے بنائے تھے اس میں ایک چشمہ انہوں نے بیچا ساٹھ ہزار درہم کا اور اس کے بعد کربلا آئے اسی ساٹھ ہزار درہم سے انہوں نے کربلا کی زمین خیزی پھر انہوں نے انہوں نے جن کی زمین خیزی اور ان کو اس کا متولی بنایا وہیں سے متولی شیف چلی اس سے پہلے متولی شیف کا چلن نہیں تھا لیکن ان لوگوں نے زمین کو سیف رکھا آج کربلا مولا میں چار کرون آبنی پانچ کرون آبنی جاتے ہیں تو اگر زمین نہ ہو بھی کہا روپ سے کہا رہے ہیں ان لوگوں نے زمین کو چودہ سا سال سے محفوظ رکھا لیکن ہمارے جو نواب بنا گئے لگرم زمین وہ آج سے بیچی جا رہی بیچی جا رہی ہے اور کون بیچ رہا ہمارے شیعہ بھائی بیچ رہے ہیں اپنے بھائی بیچ رہے ہیں جس کے لئے جتنا افسوس دیا یہ کم کی بات ہے بجائے ہم اسے بڑھانے کے اسے بچانے کے آج ہم تمام امام بارے بیچ رہے ہیں مجزوں اور زمینے بیچ رہے ہیں یہ شرم کی بات ہے آج آپ کو اللہ دے گا جنت البقی میں تو روضہ نہیں بن بایا بی بی کا لیکنگے روضہ بلایا اس کو یقین اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا اور یہ پورے دنستان میں ہر جگے بی بی کا روضہ بن رہا ہے کسی کے ساتھ تقریب کا موقع نہیں ہے صرف یہ موقع کہ ہم لوگ زیارت کریں یہاں پر آپ کیا آئے ہیں ہم لوگ جس پارٹی میں کانگریس پارٹی میں ہے اور آپ کے واقعہ باتا ہوں چکہ ہمارے فرانس کے لوگ آرے ہوئے ہیں مہاتمہ گاندھی جب وہ نمک آندورن کیا ہے انگریسوں خلاف تو وہ بہتر آدمی لے کے چل انہوں کہ ہم بہتر آدمی لے جائیں گے مہاتمہ گاندھی نے کہا ہم سب بہتر آدمی لے جائیں گے تو پٹیل نے کہا مولانا آزاد نے کہا سب اتنی بڑی انگریز حکومت وہ آپ بہتر آدمی لے جائیں گے انہوں کہا تم کو پتا نہیں چودہ سو سال پہلے امام حسین بہتر آدمی لے کے گئے سے اور یزید جیسے جللات ترون فتح کیا سب اتنی بہتر آدمی لے کے جائیں گے اور ہم انگریزوں کو بھگا کے رہیں گے یہ سو چودہ سال سال پہلے کہ مہاتمہ گاندھی نے اس کو بتایا آگر کے بہتر آدمی لے کے جائیں گے تو یہ ہے جزا یہ کام ہے آپ ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں بڑی ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ہم یہاں کردیا روائٹ ہیں ہمارے ساتھ کساسی ہمارے رہے ہیں بڑی زالیم سرکار آگی مدرسوں میں جو چار تیچروں کسی اس کو ایک تیچر ہٹا دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ راشن کارڈ میں لیڈیز کا فٹو پہلا ہوگا ہمارے ہاں پردے کا سبب کیسے پہلا ہوگا تمام ایسی بات کرنا جانے جس پہ مسلمان پیسے پٹے مسلمان نہیں پٹے ہر وہ آمی پٹے جو ان کے رات سے بتائیں نہیں چلے اس میں ہم لوگ کو بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے اس لیے ہم کو اپنا عقیدہ پکا رکھنا ہے کیونکہ ہم جس عقیدے کو مانتے ہیں اس عقیدے سے ہمارے پچھ ہو دیں سکتا آج ہزوستان میں ہم لوگ بڑی خوشی سے ہیں کسی ملک میں شیعہ اکتے خوشی سے ہیں جیتے خوشی سے ہم یہاں ہیں ہم یہاں جو چاہتے مجلز کرتے ہیں ہم آدم کرتے ہیں جوز نکالتے ہیں میں پاکستان گیا تھا وہ آپ پرے سانت مجھ سے پوچھا ہے مولانا کہ سنا ہے کہ جب نماز کا عوضان ہوتی شان کو تو مندروں سے شنگ بجھنے لگتا ہے غلط سنا آپ نے اگر عزان کا ہمارا ہوتا ہے ان کا شنگ بجھتا ہوتا بند ہو جاتا ہے وہ ہمارے بند کرتے ہیں اور جمعے کی نماز ہم پڑھتے ہیں ہم ساری سرگ گھیل لیتے ہیں جو کہ نہیں گھرنا چاہیے ہم کو بینہ اجادت کی اس سے کوئی اطلاق ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہم نے کہا آپ یہاں ہے فرق کیا فرق ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں مذہبی نماز آپ کیاں سرکاری نماز ہے ہم کہا وہ کیسے ہم کہا اس لیے کہ نماز کا وقت ہوا آدمی نجیس ہو چاہے ناپاک ہو وہ ڈر کے ہمارے کھڑا ہو جائے گا سف میں پھر کوڑا پڑے گا تو آدمی ناپاک ہے نجیس ہے اس کے دل نہیں جا رہا ہے لیکن سف میں اس نے کھڑا در کے ہمارے اگر نہیں کھڑا ہو کہ کوڑا پڑے گا ہم نے کہا یہ سرکاری نماز ہوئی اور مذہبی نماز ہوئی کہ آدمی کی دل کے خواہش ابھی پڑے گا کپڑے کھڑا پڑے گا یہ میں نے ان کو جواب دیا تو ہم لوگ تمام کوشش کر رہے ہیں ہر ترکے کی میں سردہ صاحب شروع داروں انہوں نے آپ سے مجھے ملویا حسن مہدی صاحب کا اور یہاں جتے آئے ہوئے خاص طرح جو فرانس کے دوست آئے ہوئے ہندوستان آئے انہوں نے یہاں کے عوام کو دیکھا ہے کہ احالات کو دیکھا اور جونپور کے جو ہمارے تمام لوگ آئے ہوئے سافی آئے ہوئے آج پاس جو آئے ہوئے بہت اچھی بات ہے کہ یہ اچھے موقع پائے ایک بات پھر میں آپ کا شکریہ دے کرتا ہوں اور بہت بہت مغرد جیسا ہم کیسے موقع پاتے ہیں ہم لوگ بلایا اور اس کی دعا ہم لوگ دیجئے خدا حافظ اللہ اس درگاہ میں آنے والے تمام لوگ کی پریشانیوں کو دور فرمائے سراج مزید صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں شیعہ کالیج بلکی مینجو جونپور بھی یہ دیکھا ہے کہ ٹیڈی کالیج جو ہندیوں کا سب سے بڑا پرانا حصول ہے اس کے منیجر کا کام یہ کرتے ہیں قادر صاحب جو ہم نے صورت بتاستانی کرتے والے ہیں ہم نے سارے کالیج کا کام سارے اور اس کے کالیج کے کام یہاں رحمہ اللہ صلاح صاحب نے کسی بھی اندو مسلم حیثہ نہیں ہے جس کا کام نہ کر آیا ہو اگرچہ اقتدار میں اس انداز سے ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا مگر انہوں نے امیر شاہ ساتھ دیا ہے اتنا لمبا سفر کر کے صرف اس لیے کہ جناب زہرہ کی درگاہ کی اور ان کی ذریعہ کا افتدا کرنا ہے اور اس کی زیادت کرنا ہے اور یہاں تمام لوگ حج کے جیسا ماحول دکھائی دی رہا ہے سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں اگر سب کے سب کے کٹھا رہیں گے تو یقیناً طاقتور رہیں گے اگر اگر آتکر دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے ایک سیاسی پارٹی جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں مگر جو فائدہ کا پاملہ ہوتا ہے سب کے کٹھا ہو جاتے ہیں تو کم از کم ہم یہی دیکھ لیں کہ جہاں فائدہ کا مرحلہ ہو تو آپ سب اکٹھا ہو جائیں تاکہ دوسرا کو اتنے نقصان نہ پہنچا سکے اللہ شمشیر صاحب کو سلامت رکھے یہ تمام پورے موزے کے سارے لوگوں کو سلامت رکھے یہ ترگاہ کے لئے سورے ساری دنیا میں وہ باغند کا نام ہو گیا اور شہدیناً شورت ہوئی اللہ خبور کرے اور ہمیں شہزادی زہرہ کے چتے میں ہر طرح کی پریشانیوں سے بہبود رکھے سب کی سلامتی کے لئے باؤں دے پرن اللہ خبور کرے 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 ہم سب لوگ آگئے ہیں اور سب میں تو آپ کو چھوٹا بھائی ہیں اس کے پاؤزیو بھی نیتا نیتا ہوتا ہے چھوٹا بھائی ہے یہ تو سمال کی بھائی ہے آپ شکایا ہے مرات سے انترامات تو آپ کو اس کا رکھتا ہے آپ لوگ کے لئے تھوڑا دھوڑا کٹتے رہی ہیں یہ جو ہے یہ جو ہے پچھلے نو دس سال سے ان لوگوں کا جو ہم نو ساتھ اب میں کیا کہوں جو رشتہ ہے مالک جو اس کو مضبوط رکھ کریں بہت خوشی اندر سے محسوس ہوتی ہے بہت جو ہے یہ دعا جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنی کی چیز نہیں ہے دعا ہو گا ہاں ہاں بھائی سے یہاں نو آگل جو چھے چالیس ورس ہو دی اگئی آنے پاپا یہاں گام نو میر رات آئی جمنا گیا آئی باتا آنے 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 سنت بھائی چھے پن ہمارا مان سممان مہا ماشاء اللہ چھے 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 ن bruش کی موسیقی 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 موسیقی